کیونکہ وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی آرشکوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا میں قبلہ عالم خاجہ خاجگان سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے منقبت لکھ کر لایا ہوں اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ذرا بڑی محبت سے سنیے گا بڑی عقیدت سے سنیے گا پیر ہمارے بھی وہی ہیں پیر آپ کے بھی وہی ہیں اور ذرا ملحظہ فرمائیے میرے بشیر شاہ جی میرے بشیر شاہ جی سارے مل کے کہیں میرے بشیر شاہ جی میرے بشیر شاہ جی عرفان کا ستارہ میرے بشیر شاہ جی عرفان کا ستارہ میرے بشیر جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کا نورانی چہرہ کیسا تھا ماتھے پہ ان کے تھائی کے وازے نشان یارو لگتا تھا سب کو پیارا پیارا لگتا تھا سب کو پیارا میرے بشیر شاہ جی لگتا تھا سب کو پیارا میرے بشیر شاہ جی آج انمیہ یہ ہے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اسے صفتِ ولایت سے متصف کر دیتے ہیں لیکن پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کوئی کرامت دکھاؤ میں انہی کو جواب دینا چاہتا ہوں کیوں مانگتے ہو لوگوں کیوں مانگتے ہو لوگوں ان کی کرامتیں تم کیوں مانگتے ہو لوگوں ان کی کرامتیں تم عرفان کو بٹھایا میرے بشیر شاہ جی نرائے تکبیر نرائے رسال نرائے تری نرائے غوثیہ خط بشیر یا بشیر خط بشیر یا بشیر آقا کا نام سنتے بہتے تھے ان کے آنسوں جب کبھی بھی سر محفل سرکار کا ذکر چھڑ جاتا آپ کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے گویا آپ زبانِ حال سے یوں کہہ رہے ہوتے تپک پڑھتے ہیں آنسوں جب تمہاری یاد آتی ہے یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں آقا کا نام سنتے بہتے تھے ان کے آنسوں محفل میں جب پکارا محفل میں جب پکارا میرے بشیر شاہ جی سارے اشارہ بیٹھے ہو ان کے میرے ساتھ مل کے پڑھو مجھے اپنی بے بدااتی کا بھی احساس ہے اور اس کا میں اعتراف کرتا ہوں لیکن میری طبیعت کچھ ناساز ہے لیکن آپ تو میرا ساتھ دیجئے میرے بشیر شاہ جی میرے بشیر جنگل تھی ساری بستی منگل بنایا اس میں جہاں کوئی رستہ نہیں آتا تھا جس بستے کو کوئی نہیں جانتا تھا وہاں اللہ والوں نے اپنے ڈیرے لگائے ہیں سیج علل الرحمن وودہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان اولیاء کی محبت پیدا فرما دی ہے جنگل تھی ساری بستی جنگل تھی ساری بستی منگل بنایا اس میں آقا قدی سکھایا آقا قدی سکھایا میرے اس طرح کام نہیں چلے گا آقا قدی سکھایا میرے اور آخری شیر ہے شیر میں نے کافی لکھے ہیں لیکن وقت کی تنگ دامانی کے پیش نظر اور اپنی طبیعت کے خراب ہونے کی پیش نظر صرف آخری شیر سے میں اقتفاہ کرنا چاہتا ہوں وہ شیر یہ ہے اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا اعلان کر کے جانا اعلان کر کے جانا نجم جعوید دربی اعلان کر کے جانا اعلان کر کے جانا نجم جعوید دربی مدنی کے بعد پیارا مدنی کے بعد پیارا میرے بشیر شاہ جی مدنی کے بعد پیارا میرے بشیر شاہ جی عرفان کا ستارا میرے بشیر شاہ جی اپنے والدیں گرامی ان کی فرمائش پر میں ایک شیر جو ہے پڑھنا چاہتا ہوں بچپن کا تھا زمانہ بچپن کا تھا زمانہ پہلی دفعہ میں آیا بچپن کا تھا زمانہ جب میں یہاں پہلی بار آیا تھا اس وقت غالباً میری عمر چھے سال تھی یا سات سال تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میرے والدیں گرامی یہاں سترہ اٹھارہ سال سے جمعہ پڑھا رہے ہیں اور میں پہلی دفعہ جب یہاں آیا تھا جب رخِ انور پر نظر پڑی تھی بس دل انہوں نے مولیا تھا پہلی دفعہ میں آیا بچپن کا تھا زمانہ پہلی نظر میں بایا پہلی نظر میں بایا میرے بشیر شاہ جی پہلی نظر میں بایا میرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اللَّهِ جنابِ سید نجمِ مصطفی شاہ صاحب نقشبندی کو آپ نے سنا جو کچھ انہوں نے دیکھا جو محسوس کیا جو کچھ ملا جو نسبت تھی انہوں نے اپنے لفظوں کی صورت میں اپنی محبت سے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کی ہے اللہ تعالیٰ میرے سبائی کی اس آدھری کو اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی آنکھییں ایسی ہیں کہ جو بے رہی ہیں یقین دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں بس یہی آواز آ رہی ہے کہ جس دن سے جدا وہ ہم سے ہوئے اس دل نے دھڑک نہ چھوڑ دیا جس دن سے جدا وہ ہم سے ہوئے اس دل نے دھڑک نہ چھوڑ دیا ہے چاند کا مو اترا اترا تاروں نے چمک نہ چھوڑ دیا وہ پاس ہمارے رہتے تھے بے رتبی بہار آ جاتی تھی وہ پاس ہمارے رہتے تھے بے رتبی بہار آ جاتی تھی اب لاکھ بہاریں آئیں تو کیا پھولوں نے مہک نہ چھوڑ دیا اب لاکھ بہاریں آئیں تو کیا پھولوں نے مہک نہ چھوڑ دیا کہ زخماتے زخم سینے شاہ جی تیرے بھی چھوڑے آ دیں میں یقین مانے مجھے حکم تو کچھ اور تھا لیکن میں نے دائیں بائیں سسکیوں کی اور تڑپنے کی آوازیں دیکھی ہیں میں جدر دیکھ رہا ہوں آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور اپنے مرشد کامل کی محبت میں اور استقامت اتا فرمائے بس پنجابی کے دو بھی اس نے دے رہا ہوں زخماتے زخم سینے شاہ جی تیرے بھی چھوڑے آن دے کچھ داغ دلتے پہنے تیرے بھی چھوڑے آن دے اکوار آکے مل لے دنیا تو ٹر نہ جاما پاندھ ڈھونگے لمحے جہنے تیرے بھی چھوڑے آن دے سالانت صدیہ وانگر تیرے بغیر جگتے لمحے گسر دے پہنے تیرے بھی چھوڑے آن دے پوچھے آ جدوں کسے نے دیکھے تیرا حوالہ یہ جھنڈی کیوں لگی یہ ٹینٹ کیوں لگا یہ راستے میں پہاڑوں کے سینوں پر کیوں گاڑے گئے ہیں جھنڈے آواز آتی ہے پوچھے آ جدوں کسے نے دیکھے تیرا حوالہ اکھیانچ و نیر بینے تیرے بھی چھوڑے آن دے اکھیانچ و نیر بینے تیرے بھی چھوڑے آن دے میرے بہت ہی پیارے شیعہ صاحب نے اپنی حاضری پیش کی ہے تو میں دعوت سخن دے رہا ہوں آپ کے خوصورت تسٹیج پر تشریف لارہے ہیں فخر و سادات جگرگوشہ بطول نواصہ رسول گلے گلشن علی حضرت آلامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید جیوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتم قدسیہ تشریف لاتے ہیں اپنے خوصورت گفتگو سے جو ہے ہمارے قلوب کو موتر ممبر اور منور فرماتے ہیں ایک نعرہ لگائیے گا نعرہ تکبیر دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی یاد ہے دس بارہ سال سے میں بھی اس حسنے پر حاضری دے رہا ہوں یہیں پر حاضری ہوتی ہے اور شاہ جی کیولہ اس حجرے میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے میرا ایمان ہے آج بھی وہ اندر موجود ہیں آج بھی اندر وہ موجود ہیں پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ آج بھی اندر موجود ہیں اس لیے کہ آپ پاہ باپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہمارے مرشد نے ہمیں چھوڑا نہیں قبر میں بھی وہ زندہ ہیں اور ہماری ارتجاؤں کا سن رہے ہیں اور صبح قیامت تک سنتے رہے گے نشان اللہ تو نعرہ لگائیے گا میں جناب سبزادہ سید جویدوسرے نشاہ صاحب کے مائی کبھلے کر رہا ہوں نعرہ تکبیر سارے بولو میرا بیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غفیہ دربارِ آلیہ رواتڑا شریف حضرت پیر سید لطف علی شاہ صاحب حضرت پیر سید امیر عشان صاحب حضرت پیر سید بشیر عشان صاحب سبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ امیر حضرت اگرامی جناب سبزادہ پیر سید جوید عشان صاحب نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فِن قرآن مجید بل فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بخزی علیک بجسع نخلت تساقط علیک رطبا جنیہ صدق اللہ مولانا العظیم مِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ لِي خَمْسَةٌ اُتْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ قَشَفَ الدُّجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ دیگر ساداتِ کرام خصوصاً سید محمد اختر شاہ صاحب سید محمود شاہ صاحب مطر المقام سید زہیر حسین شاہ صاحب اور سید علفت حسین شاہ صاحب اور ان کے علاوہ علماء کرام خصوصاً حضرتِ علامہ فضل رسول صاحب خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ خلیل الرحمان صاحب اللہ ان مشایخ کا اور ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے میں لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کروں گا مگر دو باتیں ضرور سمجھاؤں گا میں نے آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے سورہِ مریم کی اور آیت نمبر ہے پچیس پچیس وَحُزِّي علیقی کھلا اپنی طرف کس کو بِجِزْعِ نَخْلَاتِ خُجُور کے ڈُنگو اپنی طرف پکڑ کر ہیلا تو ساکت عَلَيْكِ رُطَبَانْ جَنِیَا تُجھ پر گِریں گی پکی ہوئی کھجوریں وقت نہیں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا مختصر گفتگو گئے انشاءاللہ دو باتیں سمجھوں گا زیادہ نہیں یہ کس سے اللہ فرما رہا ہے وَحُزِّ اِلَيْكِ بِجِزْعِ نَخْلَةِ تُسْحَاقِتْ عَلَيْكِ رُطَبَانْ جَنِیَا جنابِ عیسیٰ روح اللہ کی ماں سے نبی کی ماں ہے نبی کی ماں سے حضرتِ مریم سے خدا فرما رہا ہے قرآنِ قرآن اور جو مجھے نہیں جانتے وہ جان لے میں یہاں کا خطیب ہوں مجھے فخر ہے یہاں کی خطابت پہ اس لیے کہ شاہ صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے تم تول میں آ چکے اب جان نہیں چھوڑ سکتے حضرتِ مریم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا خوشک خجور کے ڈنڈ کو پکڑ کر اپنی طرف ہینا پتے نہیں ہیں خوشک خجور کا تنہ خوشک طرف ڈنڈ ہے ڈنڈ جس سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہو اللہ فرما تے اس کو پکڑ کر اپنی طرف ہیلا جس پہ پتے نہیں وہ درخ پتے بھی لائے گا اس پہ تازہ خجورے بھی لگے گی تازہ خجورے لگ کر پکڑ کر تجھ پہ گریں گی تو ساقت علیہ کے رتبان جنیا تھوڑی توجہ رکھیں گے میں عقائد کی بات ضرور کرتا یہ حضرتِ مریم علیہ السلام جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں ابھی بیٹے کو جنم دیا اللہ نے فرمایا مریم اس خجور کے ڈنڈ کو پکڑ کر ہیلا تازہ خجورے گریں گے یہ وہی مریم ہے وہی مریم وہی مریم جس کے بند حجرے میں بغیر موسم کے پھل آ جاتے تھے گرمی کا پھل سردی کے موسم میں سردی کا پھل گرمی کے موسم میں اے مریم آج خدا نے تجھے پھال نہیں دیا یہ ضروری ہے ہلانا پکڑ کے ہلانا تو ہلائے گی تو خجورے گرے گی ورنہ توجہ ہے نا پہلے کیوں نہیں فرمایا یہ کر یہ کر یہ کر یہ وہ کر پھر تجھے روزی ملے گی لیکن یہاں حضرت مریم علیہ السلام نے بیٹے کو جنم دیا تو فرمایا وَحُزِّ اِلَئِ کے پکڑ کر ہیلا حرکت کر کیوں اس لیے کہ پہلے تُو صاحبِ اولاد نہیں تھی میں تجھے رزق دیتا تھا اب تُو صاحبِ اولاد ہو چکی ہے اب محنت کر مل گیا نا سبق جو صاحبِ اولاد ہو وہ محنت کریں رزق خدا دے گا تُو محنت کر میں تجھے رزق دوں گا کیا محنت کی خجور کے ڈنڈ کو پکڑ کر ہلایا تازہ خجور گری حضرت مریم نے کھا یہ کیا تھا حضرت مریم کی کرامت کیا تھا حضرت مریم کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جی 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 میں خیال ہے میں بہرہ تو ہو چکا ہوں شاید بڑا پار ہے یہ حضرت صاحب فرمارے ہیں بڑے اونچے آواز موجزہ ٹھیک ہے اعلان نبوت سے جو پہلے ہو جی وہ ارحاص ہے اعلان نبوت کے جو بعد ہو وہ موجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا نے دائیاں حرام کر دی وحرم نا علیہ المراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بھی دائی جاتی دودھ پلانے کے لیے اللہ نے دائی کو حرام کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپنے میں جانتے ہیں کہ میں نے اس دائی کا دودھ نہیں پینا یہ نبی کا ارحاص ہے ارحاص اور اعلان نبوت کے بعد جو پتھر پر عصا مارا بارہ چشمیں پھوٹے وہ کیا سا موجزہ جناب فاطمہ کا موجزہ دیکھو نا قدرت ہے خدا کی قدرت خدا کی جو اللہ کوئی ایسا کام دکھا دے خرق عادت وہ ہے قدرت وہ ہے پتھر سے پانی کے چشمیں جاری کرنا یہ کیا ہے خدا کی قدرت نبی کا جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو وہ نبی کے موجزہ ہے اور اس کے اندر خدا کی قدرت ہے اور اعلان نبوت سے پہلے جو ظاہر ہو وہ ارحاص ہے اعلان نبوت کے بعد جو ظاہر ہو وہ موجزہ ہے اور نبی کے بعد نبی کے کسی امتی کے ہاتھ سے جو چیز ظاہر ہو وہ موجزہ نہیں یا وہ قرامت وہ قرامت ہے اور کافر کے ہاتھ سے جو ظاہر ہو وہ استدراج ہے چار چیزیں سمجھ خانی زمین بڑی پریشان کر رہی ایک گجر خان آلے پاس ایک کتاب دو کتاب ہاں سے پغڑیا نے انشاء اللہ پغڑ دے بھی رہو محمد اشرف نقش بندی بظاہر سنی نقش بندی دا لقب اس نے نال لائے یوٹیوب کھولا نا کمپیٹر دے جا ادھے موجزات دکھائے مولا علی نے موجزات دکھائے ہم کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو وہ موجزہ جو نبی کے کسی امتی سے ظاہر ہو وہ موجزہ نہیں وہ کرامت اچھا گجر خانی جو بظاہر سنی ہے پتہ نہیں تقییتن وہ سنی ہے یا کیا ہے انشاءاللہ میں تحقیق اس کی ضرور کروں جی ساتھ ہوگے نو اگر مجھے وقت دے ساتھ موجزے چودہ موجزے ساتھ بیویوں کے موجزے چودہ بیویوں کے موجزے حاضرین محترم عورت نبی ہو سکتی نہیں ہو سکتی جب نبی نہیں ہو سکتی اس کا موجزہ بھی اور کارڈیاں پڑھا نہیں کرو کارڈیاں نہ پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو سترہ بیوی موجزے اے عوام بڑا انہیں خراب گیتے عقیدیں خراب کر رہے میں دی ذرا تشریح کر لاؤ یو زاکر صاحب لگے سن حضرت علی المرتضی نے موجزات دکھائے اور علی کے سوا کسی نے موجزہ نہیں دکھایا اس لیے وہ موجزہ دکھا سکتے نہیں کوئی سنی ثابت کر دے کہ کسی صحابی نے موجزہ دکھایا شفیر صاحب یوں آگئے ماشاء اللہ جی نہیں آہ تسی استقبال کو آگئے انشاء اللہ کل مکمل کر نہیں بات آپ نہیں ٹائم کو آگئے جی تسی استقبال کو آگئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تاکیق نعرہ غوثیہ آستان علیہ وطن شریف دین و ملت کی زی دین و ملت کی زی دین و ملت کی زی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر محمد امین الہز نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تاکیق آستان علیہ وطن شریف آستان علیہ بیر شریف یہ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا مسافہ کرنے والے باب سے بعد میں کافی وقت ہوگا اور جو باب جتنے محسس مہمان ہیں ان کے علاوہ یہ بچے اور دوسرے باب سے گزارش کروں گا کہ سامنے آپ پندال کے نیچے اتر جائیں انشاءاللہ اسچیر خالی کر دیں صدات اکرام مشاہ کے اضام اور علماء اکرام کے علاوہ جہاں آپ آپ کو جگہ ملتی ہے تشریف رکھیں آئیں جو جب تشریف رکھیں آپ حضرت محترم میں ابھی انشاءاللہ محبت کے ساتھ میں کیا استقبال کروں گا کیا جملہ بولوں گا میں جنب پی جے طریقت استاذ علماء حضرت صاحب زادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکات مکتسیہ خطیب عظم گجرات سجادہ نشین دربار علیہ عباولی شریف ان سے گزارش کرتا ہوں قبلہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ وہ خود جو ہیں وہ قبلہ پی صاحب کو دعوت دیں گے ایک محبت بارا نعرہ لگا لیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غفیہ دین و ملت کی سیا دین و ملت کی سیا لاجپال لاجپال پیر سیال لاجپال پیر سیال دربار علیہ رواترہ شریف دربار علیہ باولی شریف جنب صاحب زادہ پیر گلام بشیر نقشبندی صاحب تشریف لاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مشایخ اعظام علماء کرام اور حاضرین محفل کو میں مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکات و ملک اتسیہ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں اور یہ گھڑیاں ہمارے لئے انتہائی سادت افروز ہیں نور بادامہ ہیں تقدس محاب ہیں حضرت صاحب قبلہ نے بڑی شفقت فرمائی ہے بڑی انعیت فرمائی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لاجپال ہیں غریب نواز ہیں جو انتہائی علالت طبع کے باوجود سفر فرما کے ارس پاک اس محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں میں حضرت پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب کی طرف سے اور آستان آلیہ کے جملہ خدام کی طرف سے حضرت صاحب قبلہ کا بے حد بے حد شکر گزار ہوں آپ کے تشریف لانے سے مہقدے میں رونک آگئی ہے آپ کے تشریف لانے سے بہار پہ جو بنا گیا ہے اور آپ کے تشریف لانے سے آپ کی زیارت کر کے اہل ارادت کو تمانیت مل رہی ہے ایک علمی اور فکری تحریک کی بنیاد رکھی حضور مشفقی و مربی حضور زیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب العزری قدس سرح العزیز نے زیاء القرآن شریف زیاء نبی شریف اور دار علوم محمدیہ غوثیہ کی شکل میں ایک مضبوط علمی اور فکری تحریک کی آپ بنیاد رکھی ایک ایسی تحریک جس نے لاکھوں درماندارا مسافروں کے لیے روشن منزلوں کا تائین کر دیا ایک ایسی علمی اور روحانی تحریک جو نہ صرف علم آگہی کی اشاعت کر رہی ہے بلکہ امت مسلمہ کے حسین مستقبل کے لیے بھی کوشاں ہے اس تحریک کی بنیاد تو سیدی حضور زیال امت قدس سرول عزیز نے رکھی لیکن اسے باد سموم سے بچا کے بام اروج تک پہنچایا ہے تو حضور قبلہ موجودہ حضرت صاحب حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکات ملعالیہ نے اس دور میں آپ کا وجود ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نہ صرف اہل ارادت یا اہل نسبت کے لئے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لئے آپ کا وجود ایک نعمت ہے تحریک ختم نبوت ہو یا تحریک تحفظ نامو سے رسالت ہو آہل سنت کے اتحاد کی تحریک اہل اسلام کی نمائندگی کا مرحلہ ہو ہر مقام پر ہر تحریک میں روح رواں ہیں تو بھیرہ شریف والے حضرت صاحب ہیں ہر تحریک کی جان ہیں تو بھیرہ شریف والے حضرت صاحب ہیں اگر میں یہ کہوں کہ آپ وقار ملت ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ دانش اثر حاضر ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ مرشد اثر روان ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے پر میرے نزدیک سب سے بڑھ کے جو میں نے آپ کے وجود میں چیز محسوس کی ہے کہ آپ قوم کا درد رکھنے والے مفقر ہیں ادارے بڑے لوگوں نے بنائے اور دین کا نام بھی بڑے لوگ لے رہے ہیں لیکن آج ہم اس ہستی کی زیارت کر رہے ہیں جو قوم کا درد رکھ نمال ہے اس گناہگار نے حضور زیال امت قدس حصر رو عزیز کو بھی رو رو کے امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہی کیفیت موجودہ حضرت صاحب میں بھی دیکھی ہے میں تو جب بھی آپ کی زیارت کرتا ہوں تو ایک شیر مجھے ذہن میں آتا ہے کہ خیال و فکر کی سچائیاں بھی شامل ہیں خیال و فکر کی سچائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں میرے شجرہ نصب کی طرح امت کا درد ملا ہے تو یہ بھی جس طرح شجرہ نصب ہے اسی طرح خون میں امت کا درد بھی شامل ہے خیال و فکر کی سچائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں میرے شجرہ نصب کی طرح مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک ہستی کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو پیاسوں کے لیے ٹھنڈا چشمہ بھی ہیں اور بھٹکے ہوئے راہیوں کے لیے رہبر منزل اور مرشد رہدان بھی ہیں انتہائی پاکیزہ لہجہ اور شگفتہ شخصیت محبت بانٹنے والی شخصیت پاسبان آداب شریعت دانائے رموز طریقت فخر بسات روحانیت حضرت قبلہ خرشید ولایت آبرو علم و دانش فضیلت الشیخ استازی و مشفقی و مربی قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامد برقات ملک سیا کی خدمت میں انتہائی عدو اور نیاز سے عرض گزار ہوں کہ حضور یہ خدام یہ اہل محبت آپ کے ملفوزات سے اپنی روحانی رہنمائی کا سامان کرنے کے منتظر ہیں آج کوئی ایسا محبت کا جام انہیں پلائیں کہ بیٹھے رواترہ شریف پہ ہوں پر یوں لگے کہ جیسے گمبد خضرہ کے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزرگوں نے بڑھاپے میں نعرہ بلند کیا ہے نوجوانوں نے جوانی میں اس طرح آواز نہیں بلند کی اس طرح جواب دیں پتا چلے کہ آپ دامن دل بچھا کے کچھ سننے کے منتظر بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور قبل عالم حضور قبل عالم آستان علیہ رواترہ شریف اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی القریم ونحنو علی ذالک الامین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين گرامی مرتبت سیادت پناہ پیت سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب دربار آستان آلیہ رواترہ شریف وابستغان درگاہ رواترہ شریف معزز علماء کرام مشایخ اعظام آپ کا یہ خادم آپ سے محبت کرنے والا آپ کی خیر خواہی چانے والا آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہوں کہ مالک کریم اپنے نبی محبوب کے صدقے میرے دوستوں نے میرے بارے میں جس حسن زن کا اظہار کیا ہے میرا رب مجھے ان کے اوپر پورا اترنے کی توفیق اطاف کرتا ہے کسی کو کوئی شناسائی ہو یا نہ ہو لیکن میں اپنی ذات کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں میں از حد کمزور از حد کمزور از حد گناہگار از حد خاقصار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو یہ لے کے کہ ایک اللہ کے بندے کی دروازے پہ حاضر ہو رہا ہوں جہاں اور لوگوں کو وہ خیرات بانٹ رہے ہوں گے وہاں اس فقیر کی جھول میں بھی کچھ کرم کے بھی عطا ہو جائے گی اس لیے میں بڑی ہی عدب کے ساتھ بڑی ہی التجاہ اور عجز کے ساتھ یہ عرض گزاروں نہ میں وائز ہوں نہ خطیب ہوں نہ میرے پاس اتنے خوبصورت جتنے میرے عزیز الفاظ بول رہے تھے نہ وہ ہیں نہ مجھ میں اپنی شریع بیانی ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا اسے اس فقیر کی طرف سے اس کم مایہ فقیر کی طرف سے جس کے کشکول میں سوائے ان چند لفظوں کے اور کوئی چیز نہیں ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش گزار حضرات محترم میں نے ابھی راستے میں مجھ سے اپنے نفس سے اپنی ذات سے میں پوچھ رہا تھا میں کیوں جا رہا ہوں میں اتنا دور دراز کا سفر کیوں کر رہا ہوں اور مجھے اس سے دربارے درے بار جو ہے فیض بار میں کیوں میں آ رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ہی یہ بات تھی حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت دانتوں والا ایک حسین چہرے والی ہستی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ تشیف فرما ہیں اور وہ ہستی کے حسن و جمال کا کیا علم ہے کہ جب لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور جب ان کی گفتگو میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کے اس اللہ کے بندے اس محبوب چہرے والے کے پاس آکے اس سے سوال کرتے ہیں اپنے اس جو ہے نزا اس کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں دیکھتا وہ جو کہتا لوگ اس کو قبول کر لیتے اسے مان لیتے اس کے اوپر عمل شروع کر لیتے آپ کہتے ہیں میں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا لوگو بتاؤ تو سہی یہ خوبصورت دانتوں والا ہے کون یہ ذات کون ہے یہ ہستی کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ایک غلام صحابی حضرت معاذ ابن جبل ہے آپ کے صحابی تشریف فرما ہے تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھا میرے دل نے کہا ان کے پاس جانا چاہیے ان سے گفتگو کرنی چاہیے ان سے دل کا حال کہنا چاہیے وہ کہتے ہیں میں نے اس وقت تو میفل برخواست ہو گئی لوگ گھروں کو چلے گئے میں بھی اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا لیکن صبح صویرے صویرے میں نے یہ ارادہ باندھا کہ آج میں اس ہستی اس خوبصورت دانتوں والے کے پاس اس خوبصورت چہرے والے کے پاس جاؤں گا جو کس کا غلام ہے آمنہ کے لال کا غلام ہے جو کس کا غلام ہے جو اللہ کے نبی کا جو ہے وہ غلام ہے وہ کس کا شگردہ ہے اس عرشوں والے کا شگردہ ہے تو آپ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میرے پہنچنے میں پھر تاخیر ہو گئی آپ نوافل پڑھنے لگے بہت دیر نوافل پڑھتے رہے جب وہ نفلوں سے فارغ ہو چکے دعا مانگ چکے تو میں آگے گیا میں نے جا کے ان سے پوچھا حضور میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ نے کہا کیا سوال کہ حضور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے پھر کہا کیا کہا تُو نے کہنے لگے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور وہ محبت بھی کسی غرض سے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں آپ نے پھر پوچھا کیا کہا تُو نے آپ نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں عرض کر رہا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے اور محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے آپ نے فرمایا تو تمہیں مبارک ہو تو خوش نصیب ہے تو بختور انسان ہے میں نے اپنے کانوں سے اپنے محبوب کی بارگاہ سے یہ سنا ہے میرے قریم آقا نے یہ کہا تھا وہ انسان جو کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے پیسے کے لیے نہیں عزت کے لیے نہیں کاموں کے لیے نہیں صرف اس لیے اس سے محبت کرے کہ میرا رب راضی ہو جائے میرے نبی نے یہ کہا ہے اس کا رب اس پہ راضی ہوتا ہے اور محمد مصطفیٰ اس کے لیے بخشش کی نوی دیتا ہے رحمتوں کا اس کو بجدہ سناتا ہے محبت اس کے لیے اس کے اوپر واقع ہو جاتی ہے میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا بس آج اس لیے جائیں گے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کسی رزق کے لیے کسی مال کے لیے کسی خدمت کے لیے اس لیے کہ آپ اللہ کی بندوں کی غلامی کرتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں ان کو دین کا درست دیتے ہیں اس لکدک اس علاقے میں بیٹھ کے اس کے رب اور رسول کی بات لوگوں کو چناتے ہیں حضور کی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کی دن اللہ کریم ان بندوں کو بلا کے کہے گا این المتحابون فیجا این المتظاورون فیجا این المتجالسون فیجا ارے وہ دو لوگ کہاں گئے جو میرے لیے ایک جسرے سے ملتے تھے جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے جو میرے لیے ایک دوسرے کے لیے مسافتے کرتے تھے تو وہ پوچھے جائیں گے ان کو اس وقت بلایا جائے گا مولا کریم یہ کہے گا وہ بندے جو میرے لیے محبت کرتے ہیں میں ان کو آج اس جگہ ان کو سایہ مہیا کروں گا جب کائنات میں میری رحمتوں کے بغیر کسی کا سایہ ہے ہی نہیں تو حضرات محترم میری یہ گزارش ہے میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو اسی جذبے سے اسی بات کو پیشے نظر رکھے شاید قیامت کے دن جب میرا مولا لوگوں کو پکار رہا ہوگا لوگ اپنے گناہوں میں غرق ہوں گے کوئی گلے گلے کوئی کمر کمر کوئی ٹکھنے ٹکھنے کوئی گھٹنے گھٹنے اپنی گناہوں کی سیناف میں غرق ہوں گے اپنی ندامت کے پسینوں میں غرق ہوں گے اس وقت یہ صدا ان کے لیے کتنی جان فضا ہوگی جب مولا کہے گا بلاؤ ان کو جو میرے لیے محبت کرتے ہیں بلاؤ ان کو جو میرے لیے پیار کرتے ہیں تو اس لیے حضرات محترم اس فقیر کی یہاں اس دربار پہ حاضری کا مقصد یہ ہے اس لیے میں آذر ہوا ہوں تاکہ آپ میں یہ کہہ سکیں کہ ہم ایک دوسرے سے اس لیے ملے تھے کہ مولا راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے وہ کرم فرما دے میں نے حضرت بابا فرید گنج شکر کا ایک قول حضرت خاجہ نظام پاک نے ارشاد فرمائے آپ فرماتے ہیں میں نے آپ کے ملفوزات سے یہ قول نکالے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کشاف میں اس آیت کے بارے میں یہ کہا گیا ربنا واتنا ما وات تعالی رسولِكا فَلَا تُخْزِنَا يُعْمَ الْقِيَامَا اِنَّكَا لَا تُخْلِفُ الْمِيَاتِ یہ آیت جو ہے کشاف میں یہ لکھا ہے جو آدمی یہ چاہے نا قیامت کے دن اللہ کریم کے اس وعدے کا وہ مستحق بنے تو وہ یہ آیت کسرت سے پڑھا گا وہ یہ آیت میں راستے میں یہ آیت دوراتا رہا میں اس کو یاد کرتا رہا میں اس کو پڑھتا رہا تاکہ میں بھی اس سے مجدہ جا فضا کا مستحق کرا ہوں میں دعا گو ہوں اللہ کریم آپ سب کو اپنی امان اور اپنی برکتوں سے نوازیں دو باتیں خصوصیت سے آپ کی خدمت پر پیش کرنی ہیں ایک آپ نے سنا ہوگا کہ تیری جونز نامی ایک پادری نے قرآن حکیم کو جلائے یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے آج تیری جون نے پہلی دفعہ یہ کام نہیں کیا اس سے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی ہر سازش یو ہے وہ کی جاتی رہی ہے یہ بتایا جاتا رہا ہے لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو محبتیں اور ان کی قوتوں کا راز جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات میں اور اس کی کتاب میں ہے جب تک یہ مسلمان اس کتاب سے اور صاحب کتاب سے اپنے آپ کو منسلک رکھیں گے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ اٹھتے ہیں اوبرتے ہیں پھر غروب ہوتے ہیں پھر چراغت روشن ہوتے ہیں پھر وہ جو ہے وہ بجتے ہیں یہ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے رہیں گے کبھی ان کی زوال کو سیاسی زوال کو صوفیاء کرام آگے بڑھ کے سہارہ دیتے ہیں اور وہی لوگ جو ان کے دین کے مخالب بن کے آئے اور تاتاریوں کی شکل میں ایک آندھی اور طوفان کی طرح آئے پھر وہی لوگ وہی اللہ تعالی نے ان کو کعبے کا محافظ بنا دیا انہی لوگوں کو اسلام کی سوغات نصیب ہوئی ہے اور وہ لوگ مسلمان ہو کے یہاں سات سو سال جو ہے ہندوستان کے اوپر اسلام کی حفاظت کرتے رہے ہیں یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کتنے پاکستان بننے سے پہلے جرمن کی میونک یونیورسٹی میں اس بات کا احتمام کیا یار ہماری علیب کتابیں ہیں ایک کتاب نہیں ہے انجیل کے کتنے ہی نسخے ہیں اور پھر مسلمانوں کا صرف ایک نسخہ مشرق میں جاؤ وہی نسخہ مغرب میں جاؤ وہی نسخہ فلان جگہ جاؤ تو وہی کلام وہی بات ہر جگہ ان کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ان کی کتاب میں کوئی جھول نہیں ان کی کتاب میں کوئی چیز معذوف نہیں ہے یہ کیسی بات ہے اور ہماری کتابیں وہ کیسی ہیں انہوں نے اور اس کو جو ہے والٹائر فرانس کا ایک بہت ملا مورخ گدرا ہے اس نے اپنا مزاق کرتے ہوئے خود کہا جب ہمارے پادریوں کے دل میں یہ بات تیہ کر گئی کھر کر گئی کہ بھائی ہم بھی اپنی کتاب کو جو انجیل مقدس ہے اس کو دیکھیں اس کی غلطیاں اس کو دیکھ کے جو ہے تو انہوں نے کہا ساری انجیل کے نسکے کٹھے کرو کہتے ہیں وہ انہوں نے کٹھے کیے بڑے پادری کی دربار میں پیش کیے اس نے کہا سب نسکوں کو اس ٹیبل کے اوپر رکھ دو انہوں نے رکھ دیا بڑے پادری نے ٹیبل کی ایک ٹانگ کو پکڑ کے کہتے ہیں اس کو ہلایا اور ساری کتابیں گر گئیں چار کتابیں باقی رہ گئیں انہوں نے کہا جو نیز سے نیچے گر گئیں وہ باطل وہ غلط وہ اس کام کی نہیں ہے ان کو پیش کیا جائے جو ٹیبل کے اوپر چار بچ گئی ہیں وہ کیا ہیں وہ ہماری کتابیں ہیں ارے جس دین کی بنیاد ٹیبل کی حرکت کے اوپر ہے کہ ٹیبل گرائے تو وہ گر گئی نظروں سے گر گئی ویسے گر گئی حجت نہ رہی ہے لیکن وہی کتابیں چار جو باقی بچ گئی صحت ہے نہیں ہے آئی ہے ان کو تواتر نصیب ہے جا نہیں ہے لیکن چونکہ ٹیبل پہ رہ گئیں پادری نے کہہ دیا اس لیے آج وہی حجت ہے قرآن ایسی حجت نہیں ہے قرآن میرے نبی کے موں سے نکلتا رہا سینوں میں محفوظ ہوتا رہا قرآن میرے نبی کی اوپر بھئی ہوتی رہی حضور کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں بہت چھوٹے صحابی چھوٹے کم زند صحابی وہ کہتے ہیں میں مدینہ میں رہنے ہی سکتا تھا میرے ایک والدین مدینہ سے دور ایک بستی میں رہتے تھے میرا دل چاہتا کہ میں صبح بھی اپنے نبی کا چہرہ دیکھوں میں رات کو بھی اپنے نبی کی زیارت کروں وہ کہتے ہیں رات گزر جاتی میرے باپ نے مجھے کا یہاں نہیں رہنا ہم اپنی بستی میں گئے لیکن میں تھا ربتا رہا جب صبح اڑھتا نا سورج دلو ہوتا آپ کہتے ہیں میں مدینہ کی اس بستی کی سڑک پہ آ جاتا جہاں سے اس شہرِ خوبہ سے کاف لے آتے تھے گزرتے تھے وہ کہتے ہیں میں سورج کی پاوٹ پھٹتی میں گھر کو چھوڑتا بستر کو چھوڑتا آرام کو چھوڑتا میں باہر نکلاتا اور اس رستے اور بگڈنڈی پہ کھڑالتا اور مدینہ کی طرف آنکھیں پھار پھار کے دیکھتا اور لگاتار دیکھتا اور ایک کا پائے گا اس نبی کے در سے چوتا ہوگا وہ کافلہ جس کی بارگاہ میں تو وہ ہے کہتے ہیں میں رہتا سارا دن وہاں رہتا جب غبار اٹھتا نہ وہاں سے میرا دل کہتا کوئی آرہا ہے کوئی کافلہ پہنچنے والا ہے کوئی کارفانے اس کو مستی پہنچنے والا ہے وہ کہتے ہیں میں قریب جاتا کافلہ پہنچتا میں ان کے اوٹ پکڑتا میں ان کے گھوڑے پکڑتا انہیں تھنڈے پانی پلاتا انہیں تھنڈی چھاؤں پہ کھڑا کرتا پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا مجھے بتاؤ نہ میرے نبی نے کوئی نئی آئیت سنائی میرے نبی نے کوئی قرآن کا کوئی وئی آئی تو مجھے بتاؤ کہتے ہیں میں نے ایک ایک آئیت کو کافلے والوں سے سن سن کے اپنے سینے میں جمع کیا ہے یہ قرآن وہ نئیہ ہے اللہ وکہ یا رسول اللہ قرآن علی عظمتِ قرآن عظمتِ قرآن عظمتِ مصطفی عظمتِ علماء یہ قرآن کوئی ایسے نہیں آیا کہ لوگوں نے اپنی طبعیت سے لکھ دیا ایک ایک جملہ ایک ایک حرف ایک کشش ایک ایک اعراب جو ہے اس کا احتمان کیا گیا ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے بزرگ صحابہ نے جو ہے مجھے خدمات سر انجام دیا ہے اس لیے جو چیزیں سینے میں محفوظ ہوتی ہیں نا وہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی ہیں پیپر دھوکہ دے جاتا ہے پر ان کے پرس دھوکے دے جاتے ہیں لیکن محمدِ عربی کے غلام جنہوں نے سینے میں ان تیس باروں کو محفوظ کیا ان کا ذین ان کی زبان انہیں دھوکہ نہیں وہ کہتے ہیں میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے وہ انجیل کو جو ہے دیکھا غلطیوں ہیں غلطیوں بے شمار ادھر کی بات کسی نے کچھ گئی ادھر کی کسی نے کچھ گئی اور انتخاب کے لیے اس جو میں نے آپ کو بتایا میں نے نہیں کہا والٹائر ان کا بہت بڑا مورخ ہے پڑھائے لکھے لوگ جانتے ہیں اس کی حسیت و عامیت کو اس نے یہ بات کی اور میں کوٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر حمید اللہ ہمارے فرانچ میں رہنے والے بہت بڑے دانشور عالم و فقی انہوں نے اس چیز کو نوایت کیا تھا انہوں نے اس کو بیان کیا جو میں آپ کی خدمت پر بیان کر رہا ہوں حضراتِ محترم قرآنِ حکیم اللہ کا انام ہے قرآن میرے زندہ نبی کے اوپر اترنے والی زندہ کتاب ہے ان کو سنان نہیں ہے ان کو بقائی بقائی ہے جنہیں بھول ہیں انہیں خطائیں ان کی کہ وہ اس کو جلانے سے ختم کر دیں گے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ہندوستان پاکستان ابھی انگریزوں کے تصرف میں تھا انگریزوں کی سلطنت تھی اس وقت تو ایک انگریز نے بڑی خوشی خوشی آ کے اپنے دفتر کا جو عملہ تھا مسلمان بھی تھے انہوں نے ہندو بھی تھے ایک مسلمان سے کہا ہم نے تمہارا بندوبست کر لیا ہے کیا بندوبست کیا ہے کہا جو قرآن پہ اتراتے ہونا کہ یہ چوتون سو سال تھے اس کا شوشہ بھی نہیں بدلا ہم نے اس کا بندوبست کر لیا کہا کیا کیا تم نے بندوبست کہا ہم نے یہ کیا ہے ہم ساری جتنی بھی انگریز کی سلطنت ہے جتنے مسلمان ہیں ان کی حکومتیں ہیں اس سے ہم قرآن کو اکھٹھا کر رہے ہیں اور پھر جب وہ اکھٹھا ہو جائے گا ہم اسے جلا دیں گے یا اس کو دفن کر دیں گے یا اس کو سمندر میں غرقاب کر دیں گے اور اس طرح نہ قرآن رہے گا ارنہ تمہاری وہ جذبے اور عمت رہے گی تو مسلمان نے اس کو کیا جواب دیا اس نے کہا آج بہتر یہ لگتا ہے کہ سا بہادر آج شام اپنے اس ماتح کے گھر میں چائے پینے تشریف لے آئے تو اس نے ان کو دعوت دی شام کو دو دعوت کے لیے پہنچ گئے وہ سا پادر گئے وہاں بیٹھ کے وہی باتیں وہی کہنے لگے انہوں نے کہا چائے کے پکھنے میں ابھی وقت لگے گا تو میرا خیال یہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ایک بچے کو نہ بولوں کہاں بولاؤ انہوں نے کہا غلام حمد ادھر آ غلام حمد حضر ہو گیا کہا قرآن جتنا یاد ہے اسے سنگا قرآن جو یاد تھا وہ اس کو سنایا پھر کہنے لگا غلام رسول تو ہوا اس کو کہا جو اگلا ہے وہ تو پڑھ اس نے پڑھا پھر کہا غلام نبی تو ہوا جب وہ آیا کہا اگلا تو پڑھ جب بیٹے ختم ہوئے آواز دے کے ٹھینے لگا اے میری بیوی میری بیٹی ساطمہ کو باہر بیج باہر بیجا کہا جو قرآن کے باقی نسکے ہیں اس کے سپا رہے ہیں وہ تو سنا وہ سنا کے گئی اس نے کہا ساپ آدھر میرے نگیب کے اوپر اترنے والی کتاب تیرے پرنٹنگ برچ کی موتاج نہیں آئے جب تک ماں بچے پیدا کرتی رہیں گی جب تک مچھلوانوں کی ماں بانج نہیں ہوں گی جب تک وہ لال پیدا کرتی رہیں گی فاطمہ کی بیٹیوں یا رسول اللہ 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 آپ نے اشارت فرمائے وہ کہنے لگے جب تک اس طرح کی اولادیں پیدا ہوتی رہیں گی نبی کے غلاموں کے سینے قرآن کے لیے وقت ہوتے رہے گئے قرآن کا شرشہ بھی گون نہیں ہوں گا پیٹتے ہو تو پیٹ لو ماتب کرتے ہو تو کر لو جو حربہ استعمال کر لو کبھی تم قرآن مجید کے نام سے نئے نسخے لکھتے ہو کبھی تم اس کو جلاتے ہو کبھی تم اس کو جو اگر کعب کرتے ہو لیکن آؤ نا رواتنے میں کھڑے ہو کے پوچھو کوئی ایک مسلمانوں کے بچے سے جو گڑا ہوتے ہیں کی ٹانگ کے اوپر الف لا مہین سے شروع کرے گا ونباس پہ خط